بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ فارہ پچیس سورہ الدخان رکو ایک آیت نمبر سترہ تا انتیس فرمایا کہ ہم نے ان سے پہلے قوم فرعون کو ازمایا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر مبعوث فرمایا رسول کریم انتیس فرمایا اور فرمایا کہ اَنْ اَدُّ اِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ کہ اللہ کے بندو یعنی بنی اسرائیل کو میرے حوالے کرو جن کو تم ترہ ترہ کی تکالیف اور مسائب میں پنسائے رکھا ہے بنی اسرائیل سے اور ان کے غلامی سے دسپردار ہو جاؤ میں جہا چاہو جس طرح چاہو مناسب طریقے سے آزاد رکھوں گا اِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ اَمِينٌ میں تمہارے رب کے طرف سے فرستادا ہوں اور پیغمبر بنا کر آیا ہوں اور پیغمبر بنایا ہے مجھے رسول بنا کر بیجا ہے امانتدار اور دیانتدار بھی ہو اللہ کے پیغامات اور وحی الہی میں کسی قسم کی کمی بیشی نہیں کرتا اللہ کے طرف سے جو ہم ملتا ہے دیانتن اللہ کے بندوں تک آپ لوگوں تک پہنچا دیتا ہو وَأَلَّهَ تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ اور یہ کہ تم اللہ سے سرکشی اختیار مت کرو تمہارے سامنے اپنے نبوت کی واضح دلیل پیش کرتا ہو واضح دلیل سے مراد موجزات ہے عسا ہے جد بیزا ہے تسعہ آیاتن ہے اور وَإِنِّ عُسْتُو بِرَبِّ وَرَبِّكُمْ میں اپنے پروردگار تمہارے پروردگار کے پناہ لیتا ہو اس سے کہ تم مجھے رجم کرو سنگسار کرو پتر مار مار کر ہلاک کرو گالیا دو اور اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو مجھ سے الگ ہو رہو مجھے تکالیب پہنچانے کے درپیم ہو کیونکہ مجھ کو نقصان نہیں پہنچے گا مجھ سے تو میرے رب کا وعدہ ہے فَلَا يَسْلُونَ إِلَيْكُمْا لیکن تمہارا جرم اور شدید ہو جائے گا اس لئے خیرخواہی سے کہتا ہو صلاح اور فلاح سے کہتا ہو کہ ایسا مت کرو مگر ان مگر یہ بدبخ فرغونی باز نہیں آئے فراعنا باز نہیں آئے کہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی فَدَا رَبَّهُ أَنْ إِنَّهَا أُولَائِ قَوْمَ مُدْرِمُونَ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی کہ یہ تو بڑے بدبخت ہے بڑے سخت مجرم ہے یہ جرائم سے باز نہیں آتے اب ان کا فیصلہ کر دیجئے تو ارشاد ہوا کہ ہم نے آپ کی دعا قبول کی اور ان کے فیصلے کا وقت آ گیا ہے تو اب میرے بندوں کو یعنی بنی اسرائیل کو رات و رات رہ کر چلے جاؤ کیونکہ فرعون تمہارا تحاقب کرے گا رات و رات نکل جانے سے اتنی دور نکل جاؤں گے کہ تحاقب کر کے فرعون تمہیں نہیں پا سکے گا اثناء سفر میں جو دریا حائل ہوگا تو دریا کو سکون کے حالت پر قیفیت پر چھوڑ دینا دریا کو اپنے حالت پر چھوڑ دیجئے یعنی پانی کے حد جانے سے ایسے کے خود جانے سے دریا کی جو قیفیت پیدا ہوگی اس کو اپنے حالت و قیفیت پر چھوڑ دیجئے بھی فکر رہے فرعون لشکر نے بھی ادھر ڈوبنا ہے مرنا ہے غرق ہونا ہے اور وہ لوگ کتنی ہی باغ کتنی ہی چشمیں کتنی ہی نہریں کتنی ہی کیت کتنی ہی عمدہ مکانات کتنے آرامدیں سکون کا سامان چھوڑ کر جا رہی ہے کذالکا و اورسنا قومن آخرین اسی طرح ہم نے دوسرے قوم کو وارث بنایا سور شعرہ میں قصریح موجود ہے کہ بنی اسرائیل کو ہم نے وارث بنایا فمکت علیہم السماء والارض پس ان پر نہ آسمان رویا نہ زمین رویا ان فرعونوں نے کوئی ایسا نیک عمل عمل سالح نہیں کیا تھا ان کے مر جانے پر زمین رویا اور ان کے سامل نار ان پر بدبختوں پر آسمان روئے اور ایک بات فیض ابو یا حضرت عنیس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے ان روحل کرتے ہیں کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان بند دو دروازی مکر ہے ہر بندی کی دو دروازی مکر ہے ایک رضا درواز ہوتا ہے جہاں سے نازل ہوتا ہے دوسرے عمل کا دروازہ جو انسان کا قول و فیل اوپر پہنچتا ہے اور جب وہ بندہ مرتا ہے تو یہ دروازی اسے یاد کر کے روتی ہے اس کے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطور تشہادی آیات فرمائیں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی اس قسم کی روایات مروی ہے ایک اور حدیث حضرت شریح ابن عبید حضرمی سے مروی ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مومن بھی ایسی غریب الوطنی کی حالت میں مرتا ہے اور اس پر کوئی رونی والا نہ ہو تو آسمان و زمین اس پر روتے ہیں اور اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیات کریمہ تلاوت کی فما بکت علیہم السماع والعرض اور فرمایا کہ یہ زمین آسمان کسی کافر کے مرنے پر نہیں روتی حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی منقول ہے کہ نیک آدمی کے مرنے پر زمین و آسمان روتی ہے باقی حقیقت روتی ہے یا زمین ہے پر حقیقت میں شعور اینات کے ذرہ میں شعور ہے و انشاء اللہ يصبح بحمد اور چیزہ کی تسبیح تحلیل اور تحلیل بیان کرتے ہیں لہٰذا یا حرونہ حقیقت راجے مجازن بھی مراد لے سکتے ہیں وَلَقَدْ فَتَنَّا وَرْهَمْ عَزْمَا چُكِهِهِ قَبْلَهُمْ اِنْتَ پِهِلِ قَوْمَ فِرْعَوْنَا قَوْنَكِ قَوْمْ وَجَاءَهُمْ اور ان کے پاس رسول کریم ایک رسول عزت والا اَنْ اَدُّوْ اِلَى الْإِلَيَّةِ کہ حوالہ کر دو میرے عبادات اللہ کے بندوں کو اِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ عَبِين بے شک میں تم لے ایک رسول امانتدار وَاللَّهُ لُوْ عَلَى الْلَّهِ اور یہ کی تو کشینو عَلَى الْلَّهِ اللَّهِ کے خلاف اِنِّي آتم بسانیمین بے شک میں آؤتے ایک واضح لے وَإِنِّي تو بھی رکو اور بے مینا ہے کہ تمہاری تائم سنت لکم اِلَى الْلَّهِ مُلْتَوْنِ کَلْ لَوْ اَبْرُ وَقَبْمُ کُنْا اَسْلُوْ آئِي لَوْقَمُ جَنَوْ مُحْدَرُ اِمَنُوْ لَا وَقَتْ اِنَّا مُبَعُشَتْا تَعَاقُبْا وَالْبَا حَوَدْ تُورْدِ سَمَاونَ بَا حَالَ مُغْرَقُونَ اللَّ شُوعُبْنِ هَي تَمْتَوْ من جَنَّةِ عَيُونِ او رسنا قوما آخر ہم نے وارث کر دیا ان کا ایک بوسر قرار فما با علیہم السماء اوالارضو فسنروئے ان پر آسمان و زمین وما کانو منذرین اور نہ ان کو محلت بھی گئی اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انت حمید موسیقی موسیقی